افصوص کچھ میں میں سبھی لوگ یہ بات بھلائے بیٹھے ہیں کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا وہ بکشا جائے گا یاد رہے حساب دینا ہوگا ایک ایک آہا کا آنسوں کا تڑب کا بے حسی کا اور بے رحمی کا حقوق اللہ کے باپ حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے مجھے اتنا عجیب لگتا ہے نا کہ لوگ ہمارے زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کے ہمارے بارے میں پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں تیر ہے اندھیر کبھی نہیں زبان دراد لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑا سے نکال لیتے ہیں لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپورت کر دیتے ہیں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجئے سخت محنت کیجئے طریقہ صحیح اور جائز افتیار کیجئے دعا کیجئے اور امید رہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے یہ جان نہیں سکتے کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے لیے ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہانم بنائی ہوئی ہوتی ہے اگر تمہیں ایک دوسرے کے عمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کر تو اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں اس پر شکر ادا کر موں پر بولنے والے بھی برداشت کی آخری حد تک پہنچ کر بولتے ہیں رویوں کا شدید ردعمل انہیں بولنے پر مجبور کرتا ہے لہجوں کی تلخی ان کی اپنی پیدا کردے نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے نفرتوں کی انتہا ہوتی ہے تحجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوٹے اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمانہ کریں جس میں سراغ ہو بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ اببہ کی پابندیاں ٹھیک ہی تھی اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں الفاظ کا چناؤں سوچ سمجھ کر کر جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خیامدان ان کا پتہ مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے انجام آہختہ آہختہ ترخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے